بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تسبیح سے استخارہ کرنے کا طریقہ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے بہت سارے بین بھائی پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں کر لیں یا نہ کریں تسبیح سے استخارہ کیسے کرنا ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنی ہے اصل تو مسنون طریقہ ہے دو ارکاد نواز نفل پڑھیں دعائے استخارہ پڑھیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور سو جائیں رات کو اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیں گے یہ کام کر لو اس کی طرف اتمنان ہو جاتا ہے آدمی کو تسبیح سے بھی بعض لوگ استخارہ کرتے ہیں اس کا کیا طریقہ ہے یہ آپ نے سو دانے والی تسبیح لے لینی ہے سو دانے والی تسبیح لے کر آپ نے اس طرح بلکل سامنے اس کو برابر پکڑ لینا ہے بلکل دانے برابر ہوں اس کے اور اس طرح پکڑ کے آپ نے سب سے پہلے جو وظیفہ کرنا ہے سب سے پہلے جو پڑنا ہے وہ درود پاک ہے گیارہ دفعہ آپ نماز والا درود پاک پڑیں گے گیارہ دفعہ اسی طرح پکڑ کے پڑتے رہیں گے پڑتے رہیں گے پڑتے رہیں گے اور اس کو آپ حالاتے رہیں گے سب سے پہلے پکڑنی یہاں سے اور یہ پڑتے رہنا ہے سب سے پہلے آپ درود پاک پڑیں گے گیارہ دفعہ پھر گیارہ دفعہ آپ پڑیں گے صورت الفاتحہ دو چیزیں ہوگئی پھر گیارہ دفعہ آپ پڑھیں گے آیت القرسی تین چیزیں ہوگئی پھر آپ گیارہ گیارہ دفعہ پڑھیں گے چاروں کل کل یا ایوہ القافرون کل ہوا اللہ احد پوری صورتیں کل اعوذ برب الفلک کل اعوذ برب الناس یہ آپ گیارہ گیارہ دفعہ پڑھ کے اس پر دم کرتے رہیں گے جب دم ہو جائے گا پھر آپ نے بغیر گنے بغیر شمار کیے اس طرح کر کے یہاں سے پکڑ لینا ہے بغیر گلتی کے اندازی سے یہاں سے پکڑ لینا ہے اور پھر آپ اپنے کام کا تائین کریں گے اپنے کام کے سوچیں گے یہ کام مثال کے طور پر غلام شبیر صاحب ہے فیصل آباد سے دوست ہے وہ چاہتے ہیں اپنے بیوی بچوں کے لیے مکان لینا چاہتا ہوں ابھی دکان بیچ کے دکان بیچ دوں یا نہ بیچوں اس کا آرہ میں وہ کنفیوز ہیں دکان بیچوں یا نہ بیچوں اس کے لیے پھر کیا ہے وہ ایسی یہی وظیفہ کر لیں مثال کے طور پر ہم ہر دانے پر پڑھیں گے بسم اللہ ایک دانے پر بسم اللہ آگے پڑھیں گے خیری ہی اگلے دانے پر پڑھیں گے وشری ہی پھر اس طرح بسم اللہ خیری ہی وشری ہی 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 کرتے کرتے اینڈ پر جائیں گے ٹھیک ہے اور اگر آخری دانے پر بسم اللہ کا لفظ آیا ہے بسم اللہ ہی پر اگر آخری دانہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کام کر لو پھر بھی بہتر ہے نہ کرو تو پھر بھی بہتر ہے اگر بالفرد کوئی آدمی دکان بیچنا چاہتا ہے تو بیچتے تو پھر بھی بہتر ہے نہ بیچے تو پھر بھی بہتر ہے دونوں طرح یعنی کو اس کے لیے آسانی ہے اگر بسم اللہ ہی خیری ہی پر خیری ہی پر آخری دانہ آ رہا ہے تو اس کام کے بیچنے میں ہی خیر ہے یعنی یہ کام جو آپ کر رہے ہیں اس میں خیر ہی خیر ہے آپ کر لیں اور اگر وشرحی پر ختم ہو رہا ہے کوئی دانہ آخری دانہ یعنی کہ آپ کا وشرحی پر آ رہا ہے تو پھر یہ کام آپ کا کہہ ہے کہ نہ کریں تو بہتر ہے اس کام میں خیر نہیں ہے شرح ہے تو یہ اس کا آسان طریقہ ہے اس کے لیے اس سے آپ استخدارہ کر سکتے ہیں امید ہے کہ ناظرین آپ کو یہ ہماری چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں ہمارے چینل کے ساتھ جڑ جائیں تاکہ اچھی اچھی ویڈیو آپ کو اور ملتی رہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ